ہیلو دوستو میں ہوں سورج کمار دوستو یہ جو لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ محمد رزوان کو کیپٹنسی دینی چاہیے بابر آزم کی جگہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے پاکستان کرکٹ کٹ کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ آگے بڑھے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ ترکی کرے وہ چاہتا ہے کہ ابھی جو بچی کچھی جو ٹیمیں ہیں نیپال یوگینڈا یا کوئی ابھی کوئی نئی ٹیم کو یو اے ہی ان سے بھی ہم ہارے ہیں وہ یہ چاہتا ہے محمد رزوان کو آپ کیپٹن بناوگے یار بابر آزم اور محمد رزوان کی بیچ کیا فرق ہے دونوں ہی ایک مائنسیٹ کے پلئر ہیں دونوں ہی دیفنسیب کیپٹن ہیں بھائی اگر کیپٹن بنانا ہے تو فخر زمان کو بناو فخر زمان جو ہے آپ کے لئے ایک رائٹ آپشن ہے میں نہیں کہہ رہا صرف پورے دنیا کے رئی ہے محمد رزوان کی جگہ فخر زمان ایک بہت ہی زبردس آپشن ہے آپ کے لئے یونس کھان نے بھی کل یہی بات کی ہے دیکھیں دنیا کہاں جا رہی ہے بھائیوں دنیا موڈرنٹے کرکٹ کھیل لی ہے دنیا جو ہے تیز کرکٹ کے پیچھے جا رہی ہے ہم وہی پرانا مائنسیٹ مزبا علک والا ٹکٹو کرکٹ کھیلنی ہے بھائی محمد رزوان کی اپروچ محمد رزوان کا مائنسیٹ فخر زمان کا مائنسیٹ دن رات کا فرق ہے فخر زمان کا مائنسیٹ ملتا ہے اس انڈیا اور اسٹریلیا اور انگلینڈ کی کرکٹ سے اگر فورٹ سپوس چار سو کا ٹارگٹ ملتا ہے اگر محمد رزوان اور بابر ہوں گے نا تو وہ کہیں گے چار سو کا ٹارگٹ ملا ہے ہم تو جیتی نہیں پائیں گے بھائی آرام سے کلو عزت بچاؤ تین سو تک بناو بس اگر فخر زمان ہوگا وہ کہے گا بھائی ماردار کرو چار سو بنائیں گے ہم چاہے دائی سو پہ آل آؤٹ ہو گا ہے لیکن چار سو بنائیں گے ہم بھلے آپ دائی سو پہ آل آؤٹ ہو جاؤ بھلے تین سو پہ آل آؤٹ ہو گا لیکن کم سے کم جو اپروچ ہے کوشش ہے وہ نظر آئے گی وہ ہی ہم چاہتے ہیں بھائی دیکھو بڑی بڑی ٹی میں بھی جلدی آؤٹ ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی اسٹریلیا جو ہے بڑا ٹارگٹ چیز کرنے کے پیچھے انگلینڈ کے خلاف آؤٹ ہو گئی جلدی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دوسری میچ میں تیسری میچ میں چوتھی میچ میں آؤٹ ہوگی پانچی میچ تو جیتے گی نا یار بھائی تو چار میچیز میں ہم اگر فیل ہوں گے ایک میچ تو ہم جیت جائیں گے نا اب بابا رازم اور محمد رزوان کا جو اپروچ ہے نا ان دونوں کا جو مائنسیٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ بھائی دیفینسیو کرکٹ کھیلو چھوٹی ٹیموں کو ہراؤ بھی ٹیموں کو ہراؤ اپنے ریکورس کے اوپر کام کرو انفرادی جو پرفرمیس ہے اس پہ دیان دو باڑھ میں جائے آپ کی ٹیم یہ نہیں چاہیے ہمیں بھائی اب محمد رزوان کی جو پرفرمیس ہے اور محمد رزوان کا جو مائنسیٹ ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے میرے بھائیوں اب آپ کو اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ابھی اگر آپ کو کسی ایسے پلیئر کی اگر ضرورت ہے تو وہ ہے فخر زمان اگر آپ کو اپنی کرکٹ کو موڈرن ڈے کرکٹ کی طرح کھلانا ہے اگر آپ کی ٹیم جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ انگلینڈ اسٹریلیا انڈیا کی طرح کھیلے تو آپ کو آپ کا جو لیڈر ہے نا وہ آپ کو فخر زمان جیسا چاہیے بھی تو جو بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ محمد رزوان جو ایک اچھا اپشن ہے اس کی اپنی پرفرمیس اچھی ہے بھائی وہ پہلی بات تو وہ اپنے لیے کھیلتا ہے ٹھیک ہے نا بابر آزم اور محمد رزوان دونوں اپنے لیے کھیلتے ہیں چاہے آپ بے شک کمنٹس میں جو بھی کہو کہ بابر آزم کو یہ کہہ دیا بہت کی بابر آزم نے کونسا پاکستان کو میچ جتوایا مجھے یہ بتاؤ کونسا میچ جتوایا فخر زمان جو ہے پھر بھی نیوزرینڈ کے خلاف آپ کے اوڈی آئی ورلڈ کپ میں ایک اکیلے بندے نے اس نے میچ جتوا لیا آپ کو یاد ہوگا انڈیا کے اندر جو ہوا تھا بھی اوڈی آئی ورلڈ کپ ایمپوسیبل وہ میچ تھا لیکن فخر زمان کھڑے رہے آ کر تک اس نے میچ جتوایا ہے بھائی آپ کو فخر زمان جیسا آپ کو لیڈر نہیں ملے گا میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں جو بھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ محمد رزوان کو کیپٹنسی دی جائے وہ انتہائی بے وکوف ہیں اور ٹی ٹونٹی میں محمد حارس کیا بے وکوفانہ باتیں کر رہے ہو ٹی ٹونٹی کے اندر محمد حارس کو کیپٹنسی دے رہے ہو جو کہ ابھی کل کا بچہ ہے اس کو ابھی کرکڑ کھیلنے دو ابھی شروعات میں آپ اس کو کیپٹنسی دے کے اس کا کیریئر ختم نہیں کرو آپ اس کو اٹلیس کھلاو کوئی پچاس سے ساٹھ میچز وہ ٹی ٹونٹی یہ کھیلے کوئی تجربہ آئے اس کے بعد آپ اس کو بے شک دے دو اتنی جلدی کیا ہے ہر چیز میں آپ کو اب آگے آپ کی چیمپئنس ٹوفی ہے آپ سوچ شکل کو بھی نہیں دے سکتے ایک نئے بندے کو بھی ٹرائے نہیں کر سکتے اوڈیا کے فورمیٹ کے اندر دیکھیں محمد رزوان اور بابر آزم پلیئرز بہت اچھے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ایک اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں رنز بنا دیں ٹیم کے لیے اس میں کوئی شک نہیں لیکن کیپٹن نہیں چاہیے بھائی بابر آزم اور رزوان دونوں یہ کیپٹن نہیں چاہیے کیونکہ دونوں ہی دیفنسو مائنسیٹ گئے فخر زمان جیسا ہمیں کیپٹن چاہیے جو کہ اس کی ایک سوچ بتاتی ہے ان کی اپنی جو پفومنس ہوتی ہے اس سے ایک پتا چلتا ہے کہ بندہ جو ہے دھلیر ہے بادور ہے بادور ہمیں کیپٹن چاہیے بریو کیپٹن چاہیے ہمیں ہمیں کوئی بیگی بلی بننے والا کیپٹن نہیں چاہیے ہمیں کوئی درپو کیپٹن نہیں چاہیے دیفنسو مائنسیٹ والا کیپٹن نہیں چاہیے ہمیں کیپٹن چاہیے دھلیر بھائی دیکھو اگر آپ کو موڈرنٹے کرکٹ کھلنی ہے اگر آپ کو کمپیٹیشن اگر آپ کے انگلینڈ اسٹریلیا انڈیا کے ساتھ اگر آپ کو ان ٹیمز کو کمپیٹ کرنا ہے تو آپ کو دھلیری والی کرکٹ کھلنی پڑے گی جو کہ آپ کو کھلائیں گے فخر زمان محمد رزوان کے ساتھ آپ کبھی دھلیری والی کرکٹ نہیں کھل سکتے کبھی بھی آپ جو ہے نا بادوری نہیں دکھا سکتے محمد رزوان بابر آزم دونوں کا ایک ہی مائنسیٹ ہے وہ دونوں یہی کہیں گے بھائی جو اپنی عزت بچاؤ اپنے رنس بناو ریکورٹس بناو بس میچز جتوانہ بار میں جائے کون سے یار محمد رزوان کا اور اس کا بابر آزم کا بابر آزم کا تو کوئی ایک مینہو دی میچ ہے صرف ستہون سے زیادہ جو ہے میچز کھیلے اس نے آئی سی سی ٹورنمنٹس اور ایشیا کب ملا گئے محمد رزوان کے بھی کوئی دو چار ہی ہوں گے مین آف دی میچ زیادہ نہیں ہے فخر زمان آپ کے پاس ہے آپ کے پاس فخر زمان کی ایسی ایسی اننگز پڑی ہوئی ہیں جو کہ دلے رانہ اننگ ہے چیمپینس ٹوفی کا فائنل ابھی نیوزلینڈ کے کلاب اوڈی آئی ورلڈ کپ کے اندر چار سو سے زائد کا ٹارگیٹ ہمیں ملا تھا وہ ہم نے چیز کر لیا تھا اوڈی آئی میں بھنگلور کو گراون میں آپ کو یاد ہوگے وہ چھکے بابر آزم کے ساتھ وہ پارٹنیشپ کر رہے تھے تو یار دیکھیں نا ایسا مائنسٹ اگر کیپٹن کا ہوگا نا وہ فرق کرتا ہے اگر آپ کا کیپٹن دلے روگا نا اگر آپ کا کپٹان جو ہے بریو ہوگا اس کی جو اپروچ ہوگی وہ ایک موڈرنڈے کرکیٹ والی اپروچ ہوگی پوری ٹیم ایسی ہو جائے گی لیڈر جو ہوتا ہے نا آپ کی ٹیم کا وہ ہی اس کا جو رنگ لگتا ہے پوری ٹیم کو بڑا فرق پڑتا ہے ایسی بات آپ کے سامنے کرکیٹ مضبع لگتے ہیں جب تک ہماری پوری ٹیم سست دی ابھی آپ کے بابر آزم دے تب بھی ہماری پوری ٹیم سست کرکیٹ کھیلتی دی فخر زمان کے علاوہ کون سا ایسا پلیئر آپ کے پاس آیا ہے جو کہ کوئی سو پلس سے اس کو آئیس ٹریک کے ساتھ کھیلتا ہے اوڈیا کرکیٹ میں کوئی بھی نہیں آیا امام ملک بھی ایسا ہی کھیلتے ہیں بابر آزم کی طرح سو شکیل بھی ایسا ہی کھیلتے ہیں سلمان علی آگا کی بات کرو آپ کے شان مسود کی بات کرو سارے کے سارے کرکیٹرز آپ کے ویسے ہی اسی صف میں جا رہے ہیں جیسے بابر آزم کھیلتے ہیں فخر زمان جو کھیلتے ہیں نا کرکیٹ اگر ویسے ہی سارے کرکیٹرز کھیلتے جائیں گے اپنے لیڈر کو دیکھ کے تو آپ کی ٹیم الگ ہی نظر آئے گی تو آپ کی ٹیم صرف نیوزی لینڈ کی بھی ٹیم کو ہرا دیا زمباوے کو زمباوے میں جا کے ہرا دیا نیپال کو ہرا دیا بس اس میں خوش نہیں رہے گی آپ کی ٹیم کے اندر ایک بھوک آئے گی ایک نئی اپروچ آئے گی کہ اسٹریلیا میں جا کے اسٹریلیا کو ہم ہرائیں گے کوشش تو نظر آئے گی بابر آزم کے ساتھ محمد رزوان کے ساتھ آپ کو کبھی کوشش نہیں نظر نہیں آئے گی کسی انگلینڈ کو جا کے انگلینڈ میں ہم وائٹ وائس کرنے کے لئے سوچ رہے ہیں اسٹریلیا میں جا کے ہم اسٹریلیا کو ہرا رہے ہیں پرتھ کے گراؤن میں بابر آزم اور رزوان کبھی یہ نہیں سوچتے وہ سوچتے ہیں کہ بھائی اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں ہم اگر اچھی فائٹ دے رہے ہیں ہمارے لئے بہت ہے چھوٹی سوچ رہے والے یار یہ کرکٹ ارس ہیں دونوں محمد رزوان اور یہ بابر آزم دیکھیں پلیئرز میں اگین کہتا ہوں بہت بڑے ہیں دونوں ایز ای پلیئر ایز ای بیٹسمنٹ اگر آپ ان کو رینگ کریں گے تو دنیا کے ٹاپ ٹین میں آتے ہیں دونوں مان لیا بھائی خوش کر دیا لیکن کیپٹن نہیں ہے یار بابر آزم کی پرفرمس آپ کے سامنے کوئی ایک ٹونا میں نہیں جی سکا دیکھیں ایز ای کیپٹن میں بات کر رہا ہوں رزوان کو آپ دوبارہ کیپٹن بنانے جا رہے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے یار یہ بےوقفہ نہ بات ہے کہ محمد رزوان جو آپ کی کرکٹ کو موڈرن ڈے کرکٹ بنا دیں گے نہیں بنائیں گے وہ خود بندہ جو ہے دیفنسو ہے وہ خود جو ہے اپنے انفرادی ریکارڈز کے پیچھے پڑا رہتا ہے وہ خود جو ہے بلکل سوگے اسٹرائی کریٹ کے کھیلنے والا بندہ ہے وہ کیا آپ کی ٹیم میں جو ہے وہ اسپاک لے کے آئے گا نہیں لے کے آئے گا وہ صرف اور صرف فخر زمان ہے یونس کھان اتنا بڑا پلئر ہے پاکستان کا دس ازار رنس بنانے والا ٹیسٹ کرکٹ کے اندر واحد آپ کا پلئر ہے یونس کھان اگر وہ یہ بات کر رہا ہے کہ یار فخر زمان کو آپ کو کپٹان بنا جائے چاہیے تو وہ کوئی بےوقوف نہیں ہے تو دوستو بہت جلد جو آپ کے سامنے نام بھی آ جائے گا کپٹان کون بنتا ہے لیکن امید کرتے ہیں اور دل سے دعا کرتے ہیں کہ رزوان کو نہیں بنایا جائے ٹی ٹونٹی میں تو بلکل بھی نہیں بنایا جائے رزوان کو ہارس کو بھی نہیں بنایا جائے ٹی ٹونٹی کے لئے فخر کو بنایا جائے اگر اوڈیا میں کئی نہ کئی بلکل ہی بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے پی سی بھی بہت زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ اوڈیا اور ٹی ٹونٹی دونوں کے فخر بنے لیکن اگر اوڈیا کے فخر نہیں بھی بنتے تو رزوان ٹھیک ہے لیکن ٹی ٹونٹی کا مہربانی کر گیا رزوان نہیں چاہیے ہمیں ٹی ٹونٹی میں کپٹان ہم ٹی ٹونٹی میں چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم جو ہے تیز کرکٹ کھیلے دو سو کے سٹائک ریٹ کے ساتھ کھیلے ٹی ٹونٹی میں ہمیں رزوان جیسا جو ہے نا اپروچ والا پلیر پلیر تو چاہیے لیکن کیپٹن تو ایٹلیس نہیں چاہیے ہمیں فخر زمان ٹی ٹونٹی کے لیے بلکل ٹھیک کیپٹن ہے اوڈیا میں ان کو بناتے ہیں تو تو بھی بہت اچھا ہے زبردست ہے بہترین ہے لیکن اگر ٹی ٹونٹی میں اگر رزوان کو اگر آپ بناتے ہیں تو پاکستان کرکٹ کا بیڑا گرک ہے بیڑا گرک ہے اگر رزوان کے لیے آپ کوئی کیپٹن سوچ رہا ہے نا تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بابر آزم کو دوبارہ کیپٹن بناو بس دونوں ایک ہی چیز ہے بھائی بابر آزم اور رزوان ایک ہی سوچ کے مالک ہیں اور ویسی ہماری کرکٹ رہی گی جیسے ابھی ہمارے حالات ہیں آٹھوے نمبر بہت چکے ہیں ٹیسٹ میں ٹی ٹونٹی میں بھی ساتوے نمبر پر چلے گئے ہیں یہی حالات رہیں گے اگر بابر آزم کی جگہ جو اب رزوان کو اگر کیپٹن بنایا گیا نا تو پاکستان کرکٹ جو ہے پہلے ہی ہمارا بیڑا گڑک ہے اور زیادہ جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا اور بیڑا گڑک ہو اور ہم نیچے جائیں تو پھر بنا دیں رزوان کو بھائی تباہ کرنا ہے کرکٹ کو تو بنا دیں رزوان کو